بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چلے مرد دوستوں کا آج ہم پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے آج کی ویڈیو کا ہمارا جو ٹوپی کا وہ ہے صورت انزال اور ٹائمنگ کے حوالے سے ایک بہتین سی ویڈیو لے کہ آپ دوستان خدمت میں حاضر ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس جو مرض ہے یہ جو مرض ٹائمنگ کی اور صورت انزال کی جو مرض ہے اس کا ہم گرمے خوراک کے ساتھ کیسے علاج کر سکتے ہیں کونسی ایسے خوراکیں ہیں جو ہمیں چھوڑنی ہوں گی کونسی ایسی خوراکیں ہیں جو ہمیں استعمال کرنی ہوں گی اور کونسی ایسی وجوہات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کونسی ایسے محول میں ہم رہتے ہیں جن کی بنا پر یہ مرضیں پیدا ہوتی ہیں تو مکمل تفصیل سے آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے ویڈیو کا مکمل پورا دیکھئے گا تاکہ فائدہ ہو کیونکہ آج کل کے ٹائمنگ کی مرض بہت زیادہ پائی جاری ہے ٹائمنگ کے حوالے سے بھی سختی کے حوالے سے بھی اور صورتیں ہنزال کے حوالے سے بھی اور یہ مرض بھی ایک گریلو محول کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ مکمل تفصیل آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے نمبر بھائی نمبر کون کونسی ایسی وجوہات ہیں جو اس مرض کو پیدا کرتی ہیں تو سب سے پہلے وجوہات پھر اس کے بعد خوراک کے ساتھ اس کا علاج آپ گھر میں کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے وجوہات کی طرف آتے ہیں وجوہات میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے غلط کاریوں کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتی ہے جوانی غلط کاریوں کی وجہ سے محضنی کی وجہ سے تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ تو خطبہ خط پھر آپ کی وہ جو ہے چھوڑ جاتی ہے اگر غیر شادی شدہ ہیں تو کوشش کریں اس سے توبہ کریں اور اگلا جو ٹائم ہے اس کو ٹھیک گزارنے کی کوشش کریں اگر یہ چھوڑیں گے تو پھر یہ مرض ختم ہوگی مین پوائنٹ یہی ہے کہ جو غلط کاریوں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ مرض بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ ذکاوتہ ہیس کا مرض بھی اسی محضنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو مرض یہ پیدا ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ جو مرض جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے وہ ہے میدے کی خرابی میدے میں تضابیت ہوگی گیس ہوگی کھانا ٹھیک طرح سے حضم نہیں ہوگا میدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو اس کو اگر آپ ٹھیک کر لیں گے وہ بھی آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ خراب ٹھیک کر لیں گے تو آپ کا میدہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کا اگر میدہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کی یہ جو صورت اندال کا مرض ہے ٹائمین کا مرض ہے یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو تیسرے نمبر پہ آتا ہے خوراک کا غلط استعمال کرنا اگر یہی خوراک آپ ٹھیک کر لیں گے تو آپ کا میدہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے فاس فوڈ اگر استعمال کرتے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا کڑاہی وغیرہ ہوتلوں کا خانہ وغیرہ اگر استعمال کرتے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا ان کی وجہ سے بھی یہ مرض بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ناکس اجزاء استعمال کی جاتے ہیں جو کہ میتے کو بھی خراب کرتے ہیں اور جسم کے دوسرے سسٹم کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچاتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے نفسیاتی مریض نفسیاتی مریض کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ٹائمنگ پہ بھی اثر پڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کی جو صورتیں اندار کا مرض ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے نفسیاتی مریض کا مطلب آپ ایسے لگا لیں کہ اگر آپ کا بیوی کے ساتھ جڑھا وغیرہ رہتا ہے پریشانی رہتی ہے محول ایسا ہے کہ اس میں انسان ہر ٹائم پریشان رہتا ہے گر میں ڈر اور خوف سے پیدا رہتا ہے کہ کہیں کسی جڑھے کی وجہ سے کوئی پریشانی پیدا نہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرضیں بہت پیدا ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ یہ جو محول ہے اس کو ٹھیک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ محول کو بہتر بنانے کی کیوں محول اگر غلط ہوگا کچھ محول ایسا بھی ہوتا ہے جس میں آپ کی سوچ غلط ہو جاتی ہے سوچ منفی کی سیٹ پہ چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ مرض پیدا ہوتی ہے تو کوشش کریں محول کو اگر آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ میری کسی وجہ سے کچھ سوچ کا تبدیل ہو رہا ہے محول کی وجہ سے تو کوشش کریں اس محول کو چینج کرنے کی کوشش کریں اور اب آتے ہیں ہم ان خوراک کی طرف جن کے ساتھ آپ گھر میں اس کا علاج کر سکتے ہیں تو اس کی طرف آنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی رکست ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہلے کھو گا جو بٹن نیوز پر کلک کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری نئے آنے والی ویڈیو وہ آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے تو علاج کی طرف آتے ہیں کہ آپ خوراکوں کے ساتھ اس کا علاج کیسے کر ساتے ہیں میں نے اس کو لکھ کے رکھا ہوا ہے کیوں اس پہ میں نے تقریبا ایک دن مکمل تیاری پہ لگایا ہے کہ آپ دوستوں کے سامنے اس بات کو کیسے رکھوں کہ آپ کیوں مرضے ہی کچھ ایسی ہے کہ بہت پائی جاری ہے تو کچھ خوراکیں ایسی ہیں جن کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کا یہ مرض ٹھیک ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے وہ غزائیں جو تضابیت کو ختم کرتی ہیں اور خون پیدا کرتی ہے اور منی کا جو پیداوار ہے اس کو بڑھاتی ہیں وہ استعمال کریں گے تو کافی فائدہ ہوگا اس میں جو سب سے پہلی چیزیں آتی ہیں وہ دودھ لسی دہیں مکھن خجور آم کیلہ اور اران وغیرہ ایسی چیزوں کے استعمال کرنے سے آپ کا منی کا جو پیداوار ہے وہ بھی بڑھے گی اور خون کی جو پیداوار ہے وہ بھی بڑھے گی تو میں اکثر پرہیز میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ لسی اور دہیں کے استعمال نہیں کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دہیں اور لسی کا استعمال کر کے کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہے تو اسی لیے اس سے منع کرتے ہیں تو اگر آپ لسی اور دہیں کے استعمال کر کے کوئی بھاری کام کریں گے کوئی ورزش وغیرہ اگر باغ بھی لیں گے تھوڑا سا تو وہ پھر لگے گی تھوڑا سا پسینہ آجے گا وہ پھر اپنا فائدہ دے گی اس لیے ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ صرف اس کو کھا کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ پھر فائدہ نہیں وہ پھر نقصان دیتی ہے تو اگلی جو خوراک ہے وہ تو کوشش کریں اس کے ساتھ دن میں ایک ٹائم کچھی پیاز بھی استعمال کریں بارہ ایک بجے کا ٹائم یہ ٹائم دیکھ لیں بارہ ایک بجے گیارہ بارہ ایک بجے اس کے درمیان میں کسی ٹائم بھی کچھی پیاز کا استعمال لازمی گیا گریں اس کے ساتھ بھی ایک ٹائم بہت زیادہ بڑھتی ہے اور جو یہ مردانہ کمزوری بغیرہ کہ جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ بہت بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ایک پیاز کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے ساتھ وہ گزائیں جو آپ کی قوت باک کو بڑھاتی ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے ابلہ ہوا انڈا آجاتا ہے گوشت آجاتا ہے اس میں بریلر استعمال نہیں کرنا ہے بکرے کا گوشت یا بڑے کا گوشت دیسیگی آجاتا ہے انگور آجاتا ہے اور ایک موسم ایسا آتا ہے جس میں انگور نہیں پا جاتا ہے اس میں آپ کشمش کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو بگو کے استعمال کر سکتے ہیں یہ ویسے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور تمام خوش میواجات جو اخروٹ استہ وغیرہ ہے کاجو وغیرہ ہے یہ موسم کے لحاظ سے اس کو استعمال کر کے اس مرد سے بھی آپ چھٹکارہ پا سکتے ہیں یہ چیزیں استعمال کر کے اور وہ گزائیں جو منی کو بڑھاتی ہیں پیدا کرتی ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ سنگاڑا خوش کی ہے بہت بہترین ہے یہ موسم گزرا ہے جب سردیاں شروع ہوئی تھی تو اس میں آپ کو یہ ابلہ ہوا ملتا تھا وہ کھاتے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر یہ اس کا موسم چلا جائے تو خوش کے سنگاڑا مل جاتا ہے پنسان سٹورتیں اس کو آپ پیس کے رکھ لیں اس کی تقریباً چمچ کا تیسرا حصہ استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ تو اس کے ساتھ بھی آپ کی جو منی میں اضافہ ہوگا ٹائمینگ میں اضافہ ہوگا سپرم کی جو کمی وغیرہ ہے اس میں بہت بہترین اس کا رزلٹ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چنے یہ آپ بھنے ہوئے چنے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پکے ہوئے دال، لوبیا، بھنڈی، شلجم اور چھلکہ اسبغول وغیرہ چھلکہ اسبغول وغیرہ آپ ویسے بھی پانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں تو اگر آپ کو موشن وغیرہ رہتے ہیں پکھانا ٹائم پہ آتا ہے تو پھر آپ اس کو پانی وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں اگر قبض ہے تو پھر آپ اس کو دودھ میں استعمال کر سکتے ہیں چھلکہ اسبغول اور جو ہری سبجیاں وغیرہ ہیں ان کا زیادہ استعمال کرنے سے آپ ان مرز سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں جو صورت انزار اور ٹائم مینگ کا جو مسئلہ وغیرہ ہیں تو بس یہی تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریئے اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی رہے اپنا بائیک اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھی گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ